ہلو سلام علیکم گائز اسی ایمہ وائی بیو ہنڈرڈ ڈائی محمد ربان well you all are doing good الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بلکل فیٹ فارٹو خیل خیریت سے ہوں اور آج جو ہوں میں دوبارہ حاضر ہوں ہوں آنے کے سامنے کے این ایڈر ویڈیو کے ساتھ اور یہاں پہ بہت سے لوگوں نے مسئل سوال کیا مجھے بہت سے لوگوں نے وٹسائیب کیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے کونٹیکٹ کیا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ آج کل ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ نہیں کر رہے اور زیادہ جو ہیں وہ آپ ایکٹیو بھی نہیں ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی تھی بلکل ایک چھوٹی سی معمولی سی ایک ریزن تھی کہ میں آوٹ آف سٹی گیا ہوا تھا اور جس وجہ سے جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ جو تھا وہ نہیں نبات سکا لیکن آج جو ہے میں بلکل 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 کوئٹہ پہنچ چکا ہوں ساتھ ہی میں نے بلکل یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اپنی جو یامہ ہنڈرڈ ہے اس کو نکالا جائے کیونکہ یہ کافے دنوں سے جو ہے وہ اسی حالت میں کھڑی ہوئی ہے نہ ہی میں نے اس کا آئل چینج کیا ہے نہ ہی میں نے اس کی جو ہے وہ پیٹرول ٹینک میں نے آئی تنک جانے سے پہلے فل کروایا تھا اور نہ ہی میں نے اس کی کوئی سروس وغیرہ کروایا ہے تو یہ لگ بگ دو یا دھائی مہینے سے ایسی طرح جو ہے وہ کھڑی بھی ہے کیونکہ میں جو تھا وہ آئی بی آر ونٹ فائف چلا رہا تھا تو آج جو ہوں میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے سامنے جو ہوں اس کو اس کے اوپر سے پردہ ہٹا ہوں اور اس کو سٹارٹ کر کے دیکھیں کہ بھئی واقعی کیا یہ ابھی دو یا دھائی مہینے کے بعد جو ہے سٹارٹ ہوگی یا نہیں ہوگی اور اگر نہیں ہوتی تو اس کے اندر جو ہیں وہ کون کون سے ایشیوز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی کوئی پرابلم ہو کہ آپ کی بائیک بھی ہے وہ یعنی کچھ عرصہ کھڑی رہے وہ کھڑا رہنے کے بعد زیادہ بات جب ایک چیز کچھ عرصے تک کھڑی رہتی ہے تو اس پر کوئی نوکے پرابلم جو ہوتا ہے وہ ایزلی جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں چیز کا قصور نہیں ہوتا اس میں آپ کا قصور بھی نہیں ہوتا کیونکہ آپ بھی مصروف ہوتے ہیں تو زیادہ باتیں کیا بغیر چلتے ہیں کپڑا ہٹا دیتا ہوں دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو ہنڈرڈ ہے وہ کس حالت میں ہے تو ویل یاما جو ہے وہ میرا تھوڑا سے زیادہ زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ بٹی آئی بھی ہے اس کے اوپر تو میں اس کو ہٹا کر جو ہوں وہ سب کو سائٹ پر کر لیتا ہوں ہٹانے کے بعد اگر اس کا میں آپ لوگوں کو ایک راؤنڈ دکھاؤں کہ کیسی لگ رہی ہے تو تھوڑی سی جو ہے وہ گندی تو نظر آ رہی ہے کیونکہ ٹینکی پہ بھی تھوڑی سی مٹی وغیرہ جمع ہو گئی ہے انجن پہ بھی جو ہے تھوڑا سا ڈسٹ جو ہے وہ آیا وہ ہے اس کے علاوہ باڈی پہ بھی ڈسٹ ہو تو آیا وہ ہے خام خام اس کے علاوہ اگر آپ کو سیٹ سے دکھاؤں تو وہاں سے بھی جو ہے تھوڑا ڈسٹ وغیرہ جو ہے آیا وہ باقی جو ہے الحمدللہ موٹ سیکل جو ہے کیونکہ کافی عرصے سے جو تھا میں وائی بی آر ونٹ فائیوز کر رہا تھا تو یاما جو تھا اس کو میں نے گھر میں سائٹ پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور پہ کچھ مصرفیات بھی ایسی نہیں تھی کہ میں یہاں سے جو تھا وہ چلا گیا تھا آوٹو سٹی جس کی وجہ سے اس کو میں نے سائٹ پہ پیک کر کے کھڑا کر دیا تھا اور فائنلی آج واپس آیا ہوں اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو جو ہے وہ ریسارٹ کیا جائے اور کیوں نہ اسی اوپر جو ہے وہ ایک لمبا چکر جو ہے وہ لگایا جائے تو ویری نائس کلک اور کلک کرنے کے بعد میں اس کو پٹرول میں دیکھ لیتا ہوں سٹارٹ نہیں ہوگی یہ سب سے پہلے میں چابی نکال لیتا ہوں اور چابی نکالنے کے بعد میں پٹرول کی طرف آتا ہوں اور پٹرول کی ٹینک دیکھ لیتا ہوں کیا پٹرول میرے پاس اس کی ٹینکی میں موجود ہے یا ٹینک میرا فل ہے اس کے بعد میں اگین اس کو یہاں پہ چابی لگانے کے بعد اگین جب میں اس کو سٹارٹ کرنا ہوں پٹرول بھی آن ہے لیکن سٹارٹ نہیں ہوگی اچھا اس صورتحال میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے سیکنڈ جو سٹیپ آپ کے پاس ہوگا کہ جب آپ کا مرشکل سٹارٹ نہیں ہو رہا سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس کا پلگ جو ہے وہ چیک کرنا ہے کیا پلگ اس کا ٹھیک ہے اور پلگ چیک کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ چیک کریں کیا اس کے اندر کرنٹ جو ہے اس کا فلو جو ہے وہ صحیح جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے اس کے بعد بے شکہ پلگ کھول کے بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے جو ہوں اس کا نکال لیتا ہوں اور نکالنے کے بعد اس کی تارکوں میں چھیل کر یہاں پر رکھ دیتا ہوں اب جیسے ہی میں کیک مارتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی کرنٹ جو ہے کوئی کرنٹ جو ہے وہ نہیں آرہا اب کرنٹ کیوں نہیں آرہا اس کی دو وجہات ہو سکتی ہیں کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ میکنٹ سے کرنٹ جنریٹ نہیں ہو رہا یہاں پھر اس سائٹ سے جب آپ آئیں گے اس سائٹ سے جب آپ یہاں پر آئیں گے اور اس سائٹ سے آنے کے بعد آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ یہ اولا جو اس کا پورشن ہے اس کو کھولنے اس پورشن کو کھولنے کے بعد اس پورشن کو کھولنے کے بعد سمپل آپ نے یہ تو میں نے بڑی بیٹریز کے اندر انسٹال کی یہاں پہ مجھے ایک عدد پیچکس کی ضرورت ہے جو کہ آئی ٹھنک میری جیب میں ہوگا آپ کرنٹ نہ آنے کے سب سے بڑی ریزن ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کوئل ہو اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں کیونکہ یہاں کوئل سے ہی انجن سے جنریٹڈ کرنٹ جو ہے وہ یہاں سے ہو کر وائرک سے ہو کر جو ہے وہ آپ کے پلگ تک ہو جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہو سکتی کہ یہاں سے جو کرنٹ ہے وہ جنریٹ نہیں ہو رہا اب کیوں نہیں ہو رہا میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خراب ہو یہاں پر اس کی وائرز جو ہیں وہ پیچھے سے ڈیلی ہو گئی ہوں تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیچکس جو ہے وہ میرا پیچکس آپ دیکھ سکتے ہیں پیچکس جو ہے وہ کیسا ہے کیونکہ میں کافی عرصے بعد چیزیں اپنی کھول رہا ہوں تو زیری بات ہے تو چیز آپ کو ایسی ہی ملے گی تو وہ کہتے ہیں نا بس بندے نے جو ہے وہ کام چلانا ہے تو کام چلائیں آپ تو سمپل میں اس کو یہاں سے کھول لیتا ہوں جو کہ یہاں پر اس کی نیٹرل کی وائر لگی ہوئی ہے سمپل کھولنے کے بعد کافی بڑا نٹ ہی ہے کھول لینے کے بعد پورے سسٹم کو باہر نکالیں میں نے بیٹری کو یہاں پر رکھ دیا اور بیٹری کو یہاں رکھنے کے بعد جب آپ ساری وائرنگ کو جو ہے وہ باہر اس طریقے سے جو ہے وہ نکال میں باہر اب جب آپ پوری وائرنگ کو باہر نکالتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے جو کوائل ہے آپ کے یعنی یہ جو کوائل اس کی جو ہے وہ دو وائر جو ہے وہ جا رہی ہیں ایک یہ یلو وائر ہے اور ایک جو ہے یہ گرین اور ریڈ کلر کی وائر ہے جو کے نیچے سے ہو کر یہاں سے ہو کر آپ کی وائرنگ کے اندر جو ہے وہ جا کر جھوڑی ہوئی ہے اب میں نے کافی عرصے سے جو تھا یہ کوائل چینج کرنا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوائل جو ہے یہ کرنٹ کا جو فلو ہے وہ کم پیدا کر رہا تھا تو اسی لیے جو ہے میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے اس وائر کو جو میں نے یہاں پہ کنیکشن کیا ہوا ہے اس کنیکشن کو میں ایزلی کھول لیتا ہوں اور سمپل کھولنے کے بعد اس کوائل کو میں یوں مدد سے کر کے باہر نکال لیتا ہوں اب آپ دیکھنے کے وہ کوائل ہے یہ کہ جسے کرنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے آپ کا اور آپ کی موٹسیکل اسی کی ذریعہ جو ہے پلک کے اندر کرنٹ جا رہا ہے تو اس کو میں نکال لیتا ہوں برینڈ نیو کے ساتھ جو ہے اس کو میں چینج کر دیتا ہوں اب آپ دیکھنے کے امانے بھر کوئی برینڈ نیو لیا ہے مارکٹ سے اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ جو ہے پرانے موڈل کا ہے اور یہ جو ہے وہ نئے موڈل کا ہے اور اس میں دیکھنے کے بقاعدہ آپ نے اگر اس کو کئی پر لگانے ہیں اگر آپ کے باکس ٹوڑ گیا ہے تو اس کو لگانے کے لیے بھی جو ہے وہ جگہ وغیر آپ کو دیوئے لیکن یہاں پہ یہ نٹ ہے جو یہاں پہ جو ہے وہ ٹائٹ جو یہاں پہ جو ہے وہ ٹائٹ ہوتا ہے تو اب میں اس والے کو پھینک کر اس والے کے ساتھ جہوں وہ ریپلیس کروں گا ٹھیک ہے تو ریپلیس کرنے کے لیے آسان سا طریقہ کار وہی ہے بس آپ نے یہ چیزیں یہ یاد رکھنے کہ آپ نے وائر جو تھی وہ کہاں سے نکالیں تھی اور کیسے نکالیں تھی اگر آپ پرانے والے کو دیکھیں اور نئے والے کو دیکھیں تو ان کی وائر جو ہیں اس میں فرق نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کافی ڈیفرنس ہے کلرز کا تو آپ کس طریقے سے وہ چیز یاد رکھیں گے اگر آپ دیکھیں کہ یہ والی وائر اور یہ والی وائر سیمللر ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر آپ یہ والی اورنج والی اور یہ وائٹ والی جو وائر آ رہی ہے اس کو دیکھیں گے تو یہ دونوں جو ہیں وہ سیمللر لگ رہی ہیں یعنی ایک جیسے ان کو یہاں پر ربر کی بینڈنگ سے جوڑا گیا ہے اور دوسری جو بلیک والی ہے وہ اس میں گرین والی کا کام جو ہے وہ ادا کر رہا ہے کردار ادا کر رہا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو چلتے ہیں اس کو فٹ کرتے ہیں حضرت سمپل میں یہاں سے اس کو باہر نکال لیتا ہوں اس کی وائر کو یہاں سے باہر نکال لیتا ہوں اور اس کو سمپل اندر کی طرف جو ہے بس آپ نے اتنا اس کو ٹائٹ کر دینا ہے کہ یہ باہر نکال لیتا ہے بے شک اگر آپ پاس کوئی نٹ اگر نئے موڈل کے اندر تو یہ فکس ہو جاتا ہے زہری بات ہے میرا پرانا موڈل تو اس میں جو ہے یہ فکس ہونے میں چھو سے ٹائم لے رہا ہے اس کے علاوہ اب آپ نے اس کی وائر تھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کہاں پہ جو تھی وہ لگی نہیں تھی تو یہ وائر نہیں تھی یہ بھی نہیں تھی ساری اوپر سے آ رہی ہیں یہ ساری آپ کی انڈیکیٹرز بریک لائٹ کی وائر ہی ہے تو یہ والی وائر تھی تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر سے میں ٹیپ اتار دیتا ہوں ٹیپ اتارنے کے بعد آپ نے یہ وائٹ والی کو سمپل اس کے اندر جو ہے وہ insert کر کے اچھے طریقے سے insert کر دینے کے بعد آپ نے tight کر دینا ہے اب tight کر دینے کے بعد جب آپ نے tight کر دیا تو دوسری وائر کو آپ نے دیکھنے کے جو دوسری وائر ہے یہ کہاں پہ لگے گی تو اس کے لئے جو تھی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میرے پاس یہ والی وائر تھی ریکھیں اس وائر پر لگنے سے پہلے یہاں پر ایک جوڑ جو ہے وہ دیا ہوا ہے تو جوڑ کے پہلے اچھے طریقے سے جو ہے آپ جو ہے اور سب معازنہ کر لیں معاینہ کر لیں کہ بھئی یہ خراب تو نہیں کہیں سے وائر ٹوٹی بھی تو نہیں ہے یہ نہ ہو کہ آپ نے کوائل چینج کر دے کوائل چینج کرنے کے بعد بھی جو ہے آپ کی مرسکہ کا کرنٹ کا فرو جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا تو اچھے طریقے سے جو ہے ہر چیز کی وائر کا جو معاینہ ہے وہ آپ اچھے طریقے سے کر لینا ہے کیونکہ چونکہ میں نے اس کی پرانی وائرنگ جو تھی وہ یہاں سے کٹ کر دی تھی یہاں سے جو تھی میں نے کٹ کر دی تھی یعنی یہ جو اوپر سے وائر جا رہی ہے اور میں نے یہاں سے بھی ساری نئی وائرنگ کروئی تو اس لئے مجھے پتا ہے کہ یہ وائر جو ہوگی وہ یہاں سے خراب نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کا پرانہ موڈل ہے تو آپ جو ہیں یہ چیزوں کو خیال رکھیں کہ پرانی وائرز ہے تو اس کو ریپلیچ کر دیں نئی ہو ہے اس کے ساتھ تاکہ آپ کو کرنٹ کا فلو جو ہے وہ بہترین رہے اور آپ کی جو بائیک ہے وہ بھاگنے میں اس کو رکاوٹ جو ہے وہ پیشنا ہے تو میں سب سے پہلے اس کو ایک دفعہ اور رپیٹ دیتا ہوں کہ بھئی ایدر سیفٹی کہ بھئی یہ ڈھیلی نہ ہو اور نہ ہونے کے بعد اس کی اس جو وائر چھینی ہوئی ہے اس کو سیمپل میں اس کے ساتھ جہوں وہ لگا دیتا ہوں اچھے طریقے سے ٹائٹ کر کے لگانا ہے کہ یہ جوڑا کو ڈھیلہ نہ ہو اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو یہی سے ایسے پکڑ کر اچھے طریقے سے جو ہے اس کی ٹیپنگ کر دینی ہے تاکہ یہ کسی بھی سینریو میں کبھی باہر نہ نکلے کبھی جھٹکے وغیرہ لگیں تو یہ چیز جو ہے وہ باہر نہ اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینے کے بعد باقی وائر کا معاینہ کر لیں کہ کوئی چیز ڈھیلی تو نہیں ہے جو ٹائٹ ہو اس کو ٹائٹ رہنے کے جو ڈھیلی ہے اس کو ٹائٹ کر دیں اس کے بعد آپ نے سیمپل اچھا میں نے اس کی یہ وائر تھی اس کو بھی آپ ٹک کر کریں تاکہ تاکہ إن اینی کےس یہ یہاں سے باہر نہ مکے ٹائٹ کر زینے کے بعد اچھا بہت سے لوگوں کا سوال ہی ہوگا کہ میں نے یہ جو باکس ہے یہ چینج یونک کروایا ایونک کہ میں نے ساری موٹسیکل سٹور کروایا تو اس کے پیچھے جواب ہی ہوگا کیونکہ یہ باکس جو تھا یہ مجھے ملا نہیں اسی لیے جو ہاں میں نے اس کو کافر دھونڈا اور ایک ناکام کوشش کرنے کے بعد بھی مجھ کو یہ باکس جو تھا وہ نہیں ملا جس کی وجہ سے میں نے اس کو چینج نہیں کروایا اور پھر میں نے اس کو اپنے حساب کے مطالب موڈفائی کیا تھا کیونکہ میں نے اس کے اندر بڑی بیٹری انسرٹ کرنی تھی کیونکہ ابھی اگلی ویڈیو انشاءاللہ آنے والی اس میں میں لائٹنگ وغیرہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ لائٹنگ وغیرہ آپ نے مرشاکر کھوٹ اس طریقے سے خصورت بنا سکتے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ویڈیو جو ہے آرہی بن چکی ہے لیکن وہ صرف ایڈیٹنگ کے لیے گئی تو تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ اچھے طریقے سے وائرز لگانے کے بعد یہاں پہ وہ نیوٹر وائر جو ہے وہ آر میں لگا دینی ہے اور یہاں سے اس کا نٹ جو ہے وہ بھی ٹائٹ کرنے آگا اس کا یہ کیپ ہے پلگ کیپ تو اس کو میں وہاں پہ لے جاتا ہوں اور جانے کے پر سیمپل میں اس کو پلگ کے اوپر میں وہ ایج کر دیتا ہوں تو اس ٹائم ٹو چیک کیا یہ واقعی سٹارٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو کیپ یور فنگل کرس موٹسیکل کچھ عرصے تک بند ہو اور وہ سٹارٹ نہ ہو رہا ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں بیسک چیزیں ہیں جو آپ گھر میں خود بھی تبدیل کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں تو آج آپ کی ویڈیو میں نے بنایا یہ پسند آئی ہوگی تو کینڈلی چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور اپنا کمنٹ دینا جو نہ بھولیں تینکیو سو مچ